اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے بحمد عساق آپ دیکھ رہے ہیں نولج فیکٹ یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہوای جاز کے بارے میں نو انجان حقائق کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ہوای جاز سال میں کم از کم ایک مرتبہ آسمانی بجلی سے ضرور ٹکراتی ہے لیکن پھر ان جہازوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا پھر کیا آپ کو معلوم ہے کہ چند مقصود جہازوں میں خفیہ کمرے بھی بنائے جاتے ہیں جی ہاں ایسا ہوای جازوں میں ہوتا ہے لیکن ہم ان جیسی بہت سی باتوں سے انجان ہوتے ہیں آج اپنے نولج فیکٹ کے دوستوں کو کچھ ایسے ہی نو انجان حقائق کے بارے میں ڈسکس کریں گے نمبر ایک ہوای جازوں کو ایک ایسی خاص مہارت کے ساتھ ڈزائن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی آسمانی بجلی ہر ہوای جاز سے سال میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ٹکراتی ہے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچ پاتی نمبر دو جہاز کی کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں ہوتی فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاز کے آخری حصے میں موجود درمینی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے حاصل کا شکار ہونے کی شراط دیگر سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے مقابلے میں بہت کم ہے نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ چند ہوای جازوں میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہوتا ہے جس سے بہت کم مسافر واقف ہوتے ہیں یہ کمرہ دراصل طویل سفر کے حامل فلائٹس کے دوران ہوای جاز کے عملے کو آرام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ عموماً سولہ گھنٹے یا اس سے زیادہ کے ہوای سفر کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار ہوای جاز کے ٹیر 38 ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوای جاز کو متازن اندازے میں کھڑا بھی رکھتے ہیں جب جہاز زمین پر اترتا ہے تو اس کی رفتہ 170 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ ٹائر اس تیز رفتہ رکھے ساتھ ہی زمین سے ٹکراتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا نمبر پانچ جب کوئی رات کے وقت کوئی جہاز ائرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے تو عملہ مسافروں کو اترنے سے قبل جہاز کی اندلنی روشن کم کر دیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسافر جہاز سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں بہ آسانی دیکھ سکیں کیونکہ جب روشنی سے یک دم اندھیرے میں آتی ہی تو آپ کو اس وقت تک تھوڑا بہت بھی نظر نہیں آتا ہے جب تک کہ آپ کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس نہ ہو جائیں نمبر چھے ہوای جہاز میں دو انجن نصب ہوتے ہیں لیکن تمام کمرشل تیاریں ایک انجن کی مدد سے بھی انہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح ہوای جہازوں کو اڑایا بھی جا رہا ہے اور اس سے این دن بچایا جاتا ہے اور جہازوں کو اس صورتیار کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن کوئی خطرناک طریقہ نہیں ہے نمبر ساتھ اگر آپ جہاز کی کڑکیوں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سراخ دکائی دے گا دراصل یہ سراخ جہاز کے اندر کے ہوا کے دباؤ کو کنٹرل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے نمبر آٹھ اکثر جہاز میں فرام کی جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بدزائقہ ہوتے ہیں لیکن اس میں قصور کھانے کا نہیں بلکہ جہاز کے اندروں نے ماہول کا ہوتا ہے جو کھانے کا ذائقہ برکرہ نہیں رہنے دیتا جہاز کے اندر موجود ری سیکل خوشک ہوا جس میں نمی بہت کم ہوتی ہے کھانے کو بدزائقہ بنا دیتی ہے نمبر نو جب ہوای جہاز کا سفر ہوتا ہے تو ائر ہوسٹس کی جانب سے آکسیجن ماسک کے استعمال کے حوالے سے ضروری معلومات فرام کی جاتی ہیں لیکن عملہ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ آکسیجن ماسک صرف پندرہ منٹ تک قابل استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو تو آپ کے لئے اس میں کون سی بات انوکی تھی پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں